بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ماہ رمضان ایک نعمت دی گئی ہے اور اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے اور وہ ہے لیلت القدر لیلت القدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ اس رات میں نے قرآن کریم کو نازل کیا وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ پھر لیلت القدر کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو کیا پتا لیلت القدر کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت جب ظاہر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا چیز ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی لیلت القدر خیر من الف شہر یعنی ہزار مہینوں سے لیلت القدر بہتر ہے یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور مفسرین لکھتے ہیں کہ ہزار مہینے مراد لے کر بہت زیادہ تعداد مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس رات کو بہت زیادہ فضیلت بخشی ہے اس رات تنزل الملائکت والروح فیہا بی ادن ربهم من کل عمر اس کی فضیلت میں یہ کہ اس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں جبعیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے یہ رات گناہوں کی معافی کا سبب ہے اس رات کو پا لینا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں رکھی ہے یعنی اکیس تیس پتیس ستائیس اور انتیس ان تاق راتوں میں سے کوئی ایک تاق کوئی ایک رات وہ لیلت القدر ہے لہذا ہمیں ان تاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس رات سے جو ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اس کی فضیلت کو پا سکیں موسیقی 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 موسیقی